بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر روز تین فلمیں دکھائی جائیں گی سعودی عرب میں ریاض میوسیپلٹی نے ڈرائیو ان سینما اور ومیز اور ریاض ریاض چمک کے انقاض کا اعلان کیا ہے یہ دونوں پروگرام پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے ہوں گے آجل ویب سیٹ کی مطابق ریاض میوسیپلٹی کا کہنا ہے کہ سعودی ویزن دو ہدا تیس کے تناظر میں نئے انداز کے پروگرام متعرف کرانے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ شہر کے لوگ اپنی پسند اور ذوق کے پروگرام میں شریک ہوں گے اس سلسلے میں سپیشلسٹ نیشنل کیمپنیوں اور اداروں کو نئے طرز کیا پروگرام منقض کرنے کے لیے مواقع دیا جائیں گے جس سے میار زندگی بہتر ہوگا اور اس میں تنو سامنے آئے گا ریاض میوسیپلٹی کا کہنا ہے کہ ہر روز تین ڈرائیو ان سینما فلمیں دکھائی جائیں گی ان میں عربی اور غیر ملکی فلمیں شامل ہوں گی ڈرائیو ان سینما کی جگہ ایک سو پچاس سے زیادہ کاروں کے لیے کافی ہوں گی ریاض میوسیپلٹی نے اتمنان دلائے کہ ڈرائیو ان سینما شو کے دوران کرونا سے بچاؤں کے لیے مقرر ایسو پیز کی پابندی کرائی جائے گی سماجی فاصل کی شرط پوری کی جائے گی جبکہ ہر شو کے آخر میں میدان کو سینٹائز کیا جائے گا ریاض میوسیپلٹی نے توجہ دلائے کہ ڈرائیو ان سینما کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شائکین کی پرائیویس کا احترام ہوتا ہے شو میں شرکت کرنے والے گاڑیوں کے سپیکرز کے ذریعے تمام سہولتی مقال میں سن سکیں گے اس موقع پر فوڈ ٹرکس کے لیے جگہ مخصوص ہوگی جبکہ شائکین میں سے کسی کبک گاڑی سے اترنے کی اجازت ضرور نہیں ہوگی ایپلیکیشن کے ذریعے وہ تمام سہولتی حاصل کر سکیں گے ریاض میوسیپلٹی نے بتایا کہ وہ جلدی ٹویٹر کے اپنے سرکاری ایکاؤنٹ پر ڈرائیو ان سینما شو کے ٹکٹ بکرانے کا طریقہ کار جاری کرے گی ریاض میوسیپلٹی نے بتایا کہ ومید ریاض پروگرام میوسیپلٹی ترفتہ آئین اور مووی سعودی کمپنی کا تعامل سے منقد کرے گی یہ ڈرائیو ان سینما شو کا منفرد تجربہ ہوگا اس کی بدولت دار حکومت کے بشیندی اور سیاہ منفرد قسم کے تفریح پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے اب بات کرتے ہیں تنخواہ کے بارے میں جو لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی کٹ سکتی ہے وہ کن صورتوں میں سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ سے اس کی تاریح منظوری کے بغیر رقم نہیں کٹی جا سکتی البتہ اس سے چھے صورتیں مستثنہ ہیں آجر ویب سیٹ کی مطابق وزارت افرادی قوت نے سعودی قرون محنت میں آجر اور عجیر کے اہم حقوق پر مشتمل ایک کتاب جا جاری کیا ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کن چھے صورتوں میں ملازم کی تاریح منظوری کے بغیر اس کی تنخواہ سے کٹوٹی کی جا سکتی ہے آجر کو عجیر پر واجب کرزے کی رقم واپس حلصل کرنے کے لیے اس کی تنخواہ سے کٹوٹی کا اختیار ہے تاہم تنخواہ سے معانہ کٹوٹی پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں کی جا سکتی سوشل انشورنس ذرہ اشتراک اور قانونی طور پر مقرر ذرہ اشتراک تنخواہ سے کٹا جا سکتا ہے بچت فنڈ میں شریک ملازم کی تنخواہ سے کٹوٹی کی جا سکتی ہے فنڈ کے کرزے کی رقم بھی تنخواہ سے کٹی جا سکتی ہے اگر آجر اپنے عجیروں کے لیے مکان بنوا رہا ہو یا انہیں کوئی اور سہولت فرام کر رہا ہو تو اس حوالے سے کسی بھی پروجیکٹ کی کس تنخواہ سے وصول کر سکتا ہے خلاف ورزیوں پر آید ہونے والے جرمانیں وصول کیا جا سکتے ہیں طرف کردہ ایشیا کی رقم کی قسط بھی لی جا سکتی ہے عدالتی فیصل پر عمل درامد کے لیے کرزہ بھی تنخواہ سے وصول کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ مہانہ کٹوٹی چوتھائی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وصولی کے سلسلے میں اہل و ایال کا نان نفقہ ترجیح بنیادوں پر وصول کیا جائے گا جبکہ دیگر کردوں سے قبل کھانے پینے پہناوے اور ایش کا کرزہ لیا جائے گا اب بات کرتی ہیں جو لوگ سعودی عرب آئیں گے ان کے پاسپورٹ پر کون سی مہر لگے گی سعودی عرب میں آنے والوں کے پاسپورٹ پر عام الخط عربی عربی رسم الخط کا سال کی مہر لگانے کا فیصلہ کیا ہے ریاض جد اور دمام ہوای اڈو سے سعودی عرب پہنچنے والوں کے پاسپورٹ پر جمعے سے عربی رسم الخط سال کی مہر لگائی جا رہی ہے سعودی وزارت ثقافت اور محکمہ پاسپورٹ نے عربی رسم الخط کی اہمیت اجاگر کرنے اور عرب ثقافت اور سنافت پر فقر کا احساس کہرہ کرنے کے لیے مشتر کا پروگرام شروع کیا ہے الشرق العوسط کے مطابق وزارت ثقافت دوہزار اکیس کو عربی رسم الخط کے فن کو اجاگر کا سال قرار دیے ہوئے ہیں سال بر عربی رسم الخط کے حسن کو نمائع کیا جاتا رہے گا محکمہ پاسپورٹ وزارت ثقافت نے عام الخط اور عربی رسم الخط کا سال لوگوں پر مشتمل مہر تیار کی ہے اس کا ترجمہ انگریز میں بھی دیا گیا ہے تاکہ عربی ناجرنے والوں کو اس کے معنی معلوم ہو سکیں یاد رہے کہ سعودی وزارت ثقافت عربی رسم الخط کے فروغ کے لیے متعدد پروگرام نافذ کر چکی ہے اب بات کرتے ہیں چوروں کے بارے میں حائل میں قبل چور غیر ملکی گروہ گرفتار حائل پولیس نے قبل چور غیر ملکی گروہ کے گرفتار کیا ہے جو شہر کے مختلف گوداموں سے چوریاں کرتا تھا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حائل ریجن پولیس کے ترجمان کیپٹنٹ تارکر نصار نے کہا ہے کہ گروہ کے دو افراد گرفتار ہوئے ہیں ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے جس کی عمر پچاس سال جبکہ دوسرے افغانی ہے جس کی عمر سار سال کے قریب ہے گرفتار شدگان کو رنگے ہاتھوں ایک گودام سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے وہ ایسی گاڑی میں سوار تھے جس پر کسی دوسری گاڑی کے نمبر پر لگے ہوئے تھے ایسا انہیں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے کر رکھا تھا سعودی عرم میں خواتین ججوں کا تقرر جلد ہوگا سعودی سیکرٹی افرادی قوت سماجی بحبود ہندل زائد نے کہا ہے کہ جج کی عہدے پر خواتین کا تقرر جلد ہوگی وہ سعودی خواتین کو باختیار بنانے والی سرکاری مہم پر اظہار خیال کر رہی تھی الاربیہ چینل کے خصوصی پروگرام سوال خاص میں انہیں کہا کہ میرے علم کی مطابق جج کی تقرر کی کاروائی کئی محلوں سے گزرتی ہے جج بننے کے لیے مطلوبہ ڈگری حاصل کرنا پڑتی ہے اس کے بغیر بات نہیں بنتی تاہم یہی بات میں پورے وسوق سے کہہ رہی ہوں کہ جج کی عہدے پر خواتین کی تقرر کا فیصلہ جلد ہوگا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق الزاہد نے بتایا کہ وزارت انصاب میں دو ہزار سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں ان میں وسیقہ نفیس شامل ہے جج کی عہدے پر خواتین کے تقرر کا لمحہ قریب آگیا ہے بات کرتے ہیں چوروں کے بارے میں خواتین کا بیگ چھیننے والے تین شہری گرفتار ہیں ریاض کی مختلف مارکیٹو میں خواتین کا بیگ چھیننے والے تین شہری گرفتار ہوئے ہیں سعودی پرس ایجنسی کی مطابق ریاض ریجر پولیس کے ترجمار میجر القردیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی عملیں بیس سال کے قریب ہیں گرفتار شدگان مختلف مارکیٹو اور گلی محلوں میں تنہا چلنے والے خواتین کے بیگ لے کر فرار ہو جاتے تھے ایک واقعہ میں خاتون نے مضاہمت کی تو اس پر تشدد کر کے اسے زخمی کر دیا جس کے اس کی نتیجے میں ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے کہا ہے کہ ایک خاص علاقے میں ایک ہی طرح کے واقعات ریکارڈ پر آنے کے بعد پولیس نے وہاں نفری بڑا دی تھی اور نگرانی کا عمل شروع کر رکھا تھا آخر کار ایک واقعہ کے دوران ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس نے تفتیش کے دوران آپ نے باقی سیاسیوں کے نام بھی بتائے ہیں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ تنہا پیدا چلنے والے خواتین کو نشانہ بناتے تھے اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیٹ اوپے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ادگرد کی لوگوں کو بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ